بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سب پہلے تو میں آپ کو شکریہ دا کرتا ہوں جیسے ہمارا دوہزار بی سی کی اس کا بجٹ اجلاس کل ختم ہوئے تو ہمارے گورنمنٹ نے بجٹ پیش کیا اور وہ بجٹ علنگ اس وقت کرونا وائرس جو عبا ہیں آج کل اس کے حوالے سے ہمارا ملک بلکہ پورے دنیا اور باقی لپیٹ میں اور میشیت جو ہیں وہ کافی حد تک وہ گر چکا ہے اور یہ کرائسیز تقریبا بلکہ پاکستانی تمام دنیا میں مگر اس کے باوجود بھی پرامنسٹ صاحب نے ذاتی دلچسپی کے ساتھ اور اس کا ٹیم کو میں بھی خیراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے موقع پر اور ایسے حالات میں ایک اچھا بجٹ پیش کیا جو ٹھیک ہے حالات کچھ ایسے تھے جیسے میں نے خود اپنے سپیش میں بھی کہا ہے کہ منازمین کی اور ان کے تنخواہوں بڑھانے اس طرح ہمارے اور کلیگ بھی تھے انہوں نے بھی یہ شفارش کیے کہ منازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اس طرح باقی ہمارے جو ملک کی حالات ہیں تو وہ پہلے بھی حکومتوں نے بھی ایسے کرائیسز میں چھوڑے تھے وہ بھی ہمارے لیے مسئلے تھے ابھی بیچ میں یہ وبا بھی آگیا اور اس طرح بدقسمتی سے ٹیڈی دل کی وہ ہمارے فصلوں پہ وہ ایک عذاب وہ بھی آئے ہیں تو اس کے باوجود اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پرامنسٹ صاحب نے اور اس کے ٹیم نے ایک اچھا انداز میں اور اچھا بجٹ انہوں نے پیش کیا فری ٹیکس بجٹ تو باقی انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ہمارے بہت زیادہ کرائیسز ہیں وہ اس کے مقابلہ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا اور اس کے علاوہ جو ہمارے علاقے کے مسائلیں بٹگرام میرال کہیں تو اس میں بہت سارے مسائلیں ہمارے مگر وہ ایک پسمندہ جلہ ہیں وہاں پہ اللہ کا شکر ہے اس وقت صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے ابھی ہم نے ٹرنڈرز بھی کیے کافی میرا ابھی پاک پیٹ ایوڈی اور لوکل گورنمنٹ کے اس طرح ایم پی ایز جو ہیں ہمارے دو ہیں انجینئر زبیر اور تاج محمد ترنڈ ان کی تقریباً اس وقت ایٹی فائیف کروڑ کے ٹرنڈرز ابھی شروع ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ جو ہمارے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ بھی انشاءاللہ لوگوں کو ہم سہولت دے رہے ہیں جیسے سڑکیں ہیں وٹے سپلائی ہیں اور اس کے علاوہ بجلی کی وہ ٹرانسفارمر باقی جہاں پہ بجلی سپلائی کی وہ مسئلیں ہیں تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ ہم لگے ہوئے ہیں حالانکہ پرامنسل صاحب نے اور صوبائی حکومت ہمارا وزیر اللہ صاحب میں اس کے بہت مشکور ہوں کہ وہ بھی کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں تو انشاءاللہ فنڈ ہم نے ہمارے دونوں مرکجی اور صوبائی گورنمنٹ نے شروع کیے تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہمارے کام بھی سٹارٹ ہو گئے تو اس کے ساتھ بجلی کی بھی مسئلہ ہے ہمارا تو وہ بھی انشاءاللہ گریس ٹیشن بٹا گرام کے لیے وہ بھی پرامنسل صاحب نے اپریول دیا انشاءاللہ وہ بھی انقریب شروع ہو جائیں گے اس کے لیے ابھی زمین کے ہم تعلاج کر رہے ہیں اس کی فیزیبلیٹی کو بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کے بھی ہو جائے گا اس طرح تاکورٹ گریس ٹیشن کا اپلیڈیشن بھی وہ ہوا ہے اس کا سیور ورک بھی مکمل ہو چکا ہے اس کا پیجلے دن میں میرا چیف ایک جیکٹیو پیشاور اور اس کے تمام جو ڈی جیس تھے اپریشن اور پی ایم یو اور سارے وہ در موجود تھے ایک میٹنگ ہوئے تو اس میں ہم نے سارے ڈسکس کیے تاکورٹ گریس ٹیشن میں جتنے کام ہوئے اور جو علائی کے لیے لائن ہے جیسے بٹیگرام میں ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ ایک فیڈر نمبر ون اور فیڈر نمبر تری میں نے ایکسٹینشن بھی کی ہے تو اس کے ساتھ خیر آباد لائن اور بٹیگرام ٹو میں کئی بھی مشکلات ہیں تو اس کی حوالے سے بھی میٹنگ ہوئے تو اس میں ہمارے کانڈیکٹرز کراسز یہ بہت پرانے ہیں تو اس کو چینج کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم نے فنڈر ایل ایل آر کے فنڈر سے ایمنڈر جو اس کے وابڈا وہ بھی انشاءاللہ اس میں ڈسکس ہو گیا اس میں بھی انشاءاللہ ان قریب کام شروع ہو جائے اس کے ساتھ لوگوں کو یہ تکلیف یہ کافیات تک کم ہو جائے تو اس کے علاوہ ٹیوریزم ہمارا پرائی منسٹر صاحب کا خاص کر ویجن ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ٹیوریزم پہ میں پرائی منسٹر صاحب اور چیف منسٹر کے پی کے کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے وادی چوڑ علائی کا روڈ وہ پی ایس ڈی پی میں شامل کر دیا تو میں اپنے حلقے کے عوام کے طرف سے انہوں کے شکریہ دا کرتا ہوں اور یقیناً اس کے ساتھ لوگوں کو بہت روزگار ملے گا حالانکہ وادی چوڑ علائی تقریباً ایک لاکھ چونس سٹھ ہزار ایکڑ پر مجھنے ملے اور یہ قوم سواتی کا جہداد ہیں جب قوم سواتی سوات سے جب مائیگریٹ ہوئے ہیں تو اس وقت سے یہ قوم سواتی کا جہداد ہیں اور امدن ابھی تک وہی سواتی قوم اس سے لے رہے ہیں تو اسی دن میں نے بھی سنے کچھ سرپسندہ ناصر نے غلط انفارمیشن دیئے کہ یہ اس طرح ہے اس طرح ہیں حالانکہ اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وادی چوڑ علائی سب سے پہلے تو یہ ہیں کہ جب سے سواتی قوم سوات سے مائیگریٹ ہو علائی بڑا گرام اور مانسیرہ تو اس وقت یہ سواتی قوم کے یہ اس طرح اور جہداد ہیں اور ابھی کبرستان جو ہمارا وادی چوڑ علائی میں موجود ہیں اس میں سارے ہمارے لوگ اس میں دفن ہیں اور جو بھی کوئی کیس ہوتا ہے مارڈر کیس ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ پلیس ٹیشن بن علائی میں اس کی ایف آئی آر ہوتے ہیں اور کوٹس بڑا گرام میں ڈیسیزن ہوئے اس وادی چوڑ علائی کی جو بھی کیسز ہوئے ہیں تو یہ سارے پروف ہیں اس کے سب سے بڑے بات تو یہ ہے کہ سرویہ پاکستان وہ ایک قانونی ایک ہمارا ڈیفنس اور ہمارا پاکستان کے ایک ادارہ ہیں سرویہ پاکستان انہوں نے جو ایریا باؤنڈری انہوں نے بنائے ہیں وہ لیگل ہیں وہ اس میں کوئی شخصی بات نہیں ہو جس طرح تو وہ سرویہ پاکستان کے مطابق وادی چوڑ جو ہیں وہ بٹیگرام جسٹک کا عصہ ہے بڑا پروف تو یہ یہ تو انشاءاللہ یہ روڈ جیسے نکلے گا تو لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور یقین ہے یہ ایک پرمانیشن صاحب کے بہت اچھا پروگرام ہے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ترقی ہوگا علاقے میں اس کے علاوہ چیل ایک خوبصورت علاق ہے بلیجہ بہت خوبصورت علاق ہے انشاءاللہ ان قریب ہم اس پہ بھی توجہ دیں گے اس پہ بھی کام شروع کریں گے اس طرح گلائی میدان جو ہیں وہ ابھی کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ جیسے یہ بیماری ختم ہو جائیں تو پرمانیشن صاحب انشاءاللہ اس کا خود افتتا کریں گے اس کے علاوہ باقی جو علاقی ڈگری کالج ایڈوکیشن کے حوالے سے تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی پرمانیشن صاحب اور پریس خٹک صاحب جب چیف منسٹر تھا تو اس کے میرے بانے سے ابھی علاقی ڈگری کالج بھی مکمل ہونے والے ہیں اور علاقی کے نوجوانوں کو انشاءاللہ یہ ایک موقع مل گیا ہے ایڈیوز